سیلاب زدگان کی حالت دیکھ کر کے یقیناً بے پناہ دل کو تکلیف پہنچی ان کی تصافیر اور وہاں کی حالات کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا دل بھی کام پھٹے گا میں گزارش کرتا ہوں بے ساتھ پر کوشش کریں اور ان کا تعاون کرنے کے لئے قدم آگے بڑھائیں آپ ان کا تعاون کریں گے اللہ قیامت میں آپ کے لئے پریشانی کی دوری کا احتمام فرما دے گا آپ ان کو خوشی پہنچائیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی پہنچائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہم پیغام ہے اور یہ اتنا اہم پیغام ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے اور اسپیشل کے دیکھیں گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو مکمل دیکھیں اور تھوڑے سے وقت میں دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں اس لیے کہ بہت سپورٹ کی ضرورت ہے آپ نے مہراشت کے اندر کاؤکن رتنگری کا نام سنا ہوگا یہ جو علاقہ ہے نا یہاں پچھلے کئی روز سے پچھلے آٹھ دن سے لگ بگ جو ہے ایک ہفتے سے لگ بگ اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ یہ پورا علاقہ جو ہے سیلاب کی سورت اختیار کر چکا ہے پوری علاقہ میں پانی بھڑ چکا ہے اور یہاں جو ہے دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک بڑا بہترین کام شروع ہوا ہے جسے دیکھ کر کے ہمارا دل بہت خوش ہوا دعوت اسلامی نے ایک میسیج بھی رکھا ہے دیکھیں وہ میسیج میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں کی فوٹویں دکھاتا ہوں اور دعوت اسلامی کس زور پر کس پیمانے پر کام کر رہی ہے وہ میں آپ کو سنا ابھی دیکھیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں لہذا دیکھیں پہلے میری عباس سمجھیں کہ یہ وہی دعوت اسلامی ہے جس پر ابھی پیچھے دین ہفتے پہلے خود ساختہ صوفی خود ساختہ صوفی اسلامی بورڈ کا صوفی صوفی محمد کوسر حسن مجیدی نے یہ الزام لگائے تھے کہ یہ وہی دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ پاکستانی ہے یہ جو ہے تنگوادیوں کی تنسیم ہے یہ جو ہے دھرم پریوطن کرنے والی تنسیم ہے اور دعوت اسلامی نے جو تھا کانپور کے اندر میری بات کو بہت غور سے سنے بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کانپور کے اندر دعوت اسلامی پر یہ سارے الزام لگے تھے اور دعوت اسلامی نے کانپور کے کچھ علاقوں میں چندہ پیٹھی لگائی تھی جس کے ذریعے دیکھیں جس کا یہ مسئلہ تھا کہ جہاں کہیں ایسے جسے اب جی رتنگری میں مسلمانوں پر پریشانی آئی ہوئی ہے ان پر کے دیکھیں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے لہذا مسلمانوں پر خرچ کرتی ہے یہ تنسیم اور یہ مسلمانوں پر دیکھیں اس قدر خرچ کر رہی ہے کہ آج آپ دیکھیں وہی رتنگری وہی کہ دیکھیں کوکن کا علاقہ جہاں پورا پانی بھرا ہوا ہے آپ تصویروں میں دیکھتے رہے ہیں اور وہاں جو ہے دیکھیں یہی جبے پیجامے پہننے والے یہی دیکھیں اپنے سرو پر سنت مصطفیٰ کی مطابق امام سجانے والے آج ہی اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں میں دیکھیں کہنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کی ناقدین سے جو کہ دعوت اسلامی پر رات و دن جو ہے لانتیں بھیجتے رہتی ہیں رات و دن جو ہے دعوت اسلامی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ کیا آپ کو معلوم ہوا بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے وہاں کیا کام کر رہی ہے کہ آپ کو اتنا پتا ہے کہ کوکن رتنگری کے اندر مسلمان کترے پریشان ہیں اللہ اکبر اس صوفی مجیدی سے دیکھیں کوئی پوچھے میرا یہ میسیج میں آپ سے معتبانہ گزارش کروں گا کہ آپ میری مدد کیجئے میرا یہ میسیج اس صوفی خودساختہ صوفی مجیدی تک پہنچا دو اور اس سے کہو کہ صوفی صاحب تمہیں بھی پتا چلا نہیں چلا تم نے بھی کبھی کہہ دیکھیں اپنے گھر سے نکل کر کے دیکھا نہیں دیکھا کہ مسلمان وہاں کتنے پریشان ہیں اور رتنگری میں وہی دعوت اسلامی جس پر اتنگوادی ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا جسے کہ دیکھیں پاکستانی تنظیم کہا جا رہا تھا جسے دھوکی باز کہا جا رہا تھا وہی دعوت اسلامی کہہ دیکھئے وہی دعوت اسلامی کے انڈی ایر ایف کے لوگ وہاں آج کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں وہ کتنا مال جمع کر رہے ہیں لہذا دیکھئے میری آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی کے وہاں کے جو صحیح صاحب ہیں جو وہاں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے ایک میسیج رکھا ہے میں آپ کو ابھی دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے دیکھیں تمام تصویریں آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ سیلہ آپ کی تصویریں کیسی ہیں کس قدر لوگ پریشان ہوں گے وہاں بجلی کٹ ہو چکی ہے وہاں کے دیکھیں اندھیرہ ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ کیجئے اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العصد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو ہے اللہ کی کسی بندے کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ مسئیبت میں پھیسا ہوا ہے پریشانی میں تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری کے دیکھیں مدد فرمائے گا اور دیکھیں اللہ نے حسان فرمایا ہے تو پیچھے نیٹیں کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے پانس سو اکتیس روپے یعنی پانس سو تیس پر ایک روپے ایک کٹ کا بنتا ہے اور میں دیکھیں دعوات اسلامی کا وہ تمام دیکھیں چپٹر جو ان کے اکاؤنٹ امبر ہیں اور جو ان کا دیکھیں بینک اکاؤنٹ وغیرہ جس میں وہ پیسے لے رہے ہیں میں سب کچھ کہہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ تمام نمبرات ہیں جن پر دعوات اسلامی کی بینک اکاؤنٹ نمبر ہیں ان پر آپ پیسے ڈال دیجئے اور ریلیف میں کہہ دیکھیں وہاں کے ریلیف فنڈ میں آپ پیسے جمع کیجئے تاکہ بہت سارے مسلمانوں کو سپورٹ مل سکے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا یعنی ہم نے عید بھی سکون سے کر لی ہم نے سب کچھ سکون سے کر لیا اور یہ وقت دیکھیں دعاؤں کا بھی ہے دعا کیجئے کسی شاہین نے کہا تھا کہ اے خاسائے خاسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے لہذا آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کار ہیں ہمارے بھائی دیکھیں قرآن مجید کا فرمان ہے اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا ہے آپ بھی دیکھیں کسی پر احسان کر دیں پانس سو اکتیس روپے ہوتے ہیں لہذا ان کا اکاؤنڈ نمبر ایک بار پھر دیکھ لیں آپ اسی اکاؤنڈ نمبر پر کے دیکھیں ڈال دیں دعوت اسلامی کے فرمان پہ پہنچے گا اور میری آپ سے گدارش ہے جو علاقے والے ہیں وہ ضرور کے دیکھیں مدد کے لیے آ کے بڑھیں تاکہ بہت سارے بھائیوں کو وقت پر وہاں سے بچایا جا سکے اور ان کو صحیح جگہ پر پہنچایا جا سکے وقت پر علاج کرائے جا سکے اور صوفی پر اور جتنے بھی دعوت اسلامی کے ناقیدین ہیں جو ان پر کے دیکھیں دعوت اسلامی والوں پر کیچر اچھار رہے ہیں کا الزام لگایا جا رہا تھا جسے کے دیکھیں پاکستانی تنظیم کہا جا رہا تھا جسے دھوکیباز کہا جا رہا تھا وہی دعوت اسلامی کہ کے دیکھیں وہی دعوت اسلامی کے انڈی ایر ایف کے لوگ وہاں آج کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں انہوں نے ایک میسیج رکھا ہے میں آپ کو ابھی آپ ہی دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے دیکھیں تمام تصویریں آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ سیلہ آپ کی تصویریں کیسی ہیں کس قدر لوگ پریشان ہوں گے وہاں بجلی کٹ ہو چکی ہے وہاں کے دیکھیں اندھیرہ ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ کیجئے اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العصد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو ہے اللہ کی کسی بندے کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ مسئیبت میں پھسا ہوا ہے پریشانی میں تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری کے دیکھیں مدد فرمائے گا اور دیکھیں اللہ نے حسان فرمایا ہے تو پیچھے نیٹے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے پانس سو اکتیس روپے یعنی پانس سو تیس پر ایک روپے ایک کٹ کا بنتا ہے اور میں دیکھیں دعوات اسلامی کا وہ تمام دیکھیں چپٹر جو ان کے اکاؤنٹ امبر ہیں اور جو ان کا دیکھیں بینک اکاؤنٹ وغیرہ جس میں وہ پیسے لے رہے ہیں میں سب کچھ کہہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ تمام نمبرات ہیں جن پر دعوات اسلامی کی بینک اکاؤنٹ نمبر ہیں ان پر آپ پیسے ڈال دیجئے اور ریلیف میں کہہ دیکھیں وہاں کے ریلیف فنڈ میں آپ پیسے جمع کیجئے تاکہ بہت سارے مسلمانوں کو سپورٹ مل سکے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا یعنی ہم نے عید بھی سکون سے کر لی ہم نے سب کچھ سکون سے کر لیا لیکن رتنا گری کے اندر ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے دوسرے کے دیکھیں غیر اسلامی بھائی بڑے مشکل میں ہیں دیکھیں ایک بڑا مشکل وقت ہے اور یہ وقت دیکھیں دعاؤں کا بھی ہے دعا کیجئے کسی شاہین نے کہا تھا کہ اے خاصائے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے لہذا آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ جو سرمائے کار ہیں ہمارے بھائی دیکھیں قرآن مجید کا فرمان ہے وَاَحْسِنْ كَمَاَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا ہے آپ بھی دیکھیں کسی پر احسان کر دیں پانس سو اکتیس روپے ہوتے ہیں لہذا ان کا اکاؤنڈ نمبر ایک بار پھر دیکھ لیں آپ اسی اکاؤنڈ نمبر پر کے دیکھیں ڈال دیں دعوت اسلامی کے فرمان پہ پہنچے گا اور میری آپ سے گدارش ہے جو علاقے والے ہیں وہ ضرور کے دیکھیں مدد کے لیے آگے بڑھیں تاکہ بہت سارے بھائیوں کو وقت پر وہاں سے بچایا جا سکے اور ان کو صحیح جگہ پر پہنچایا جا سکے صحیح وقت پر علاج کرائے جا سکے اور صوفی پر اور جتنے بھی دعوت اسلامی کے ناقیدین ہیں جو ان پر کے دیکھیں دعوت اسلامی والوں پر کیچر اچھاڑ لائے ہیں ان سب پر لانت بھیجیں اور اپنا کام کے دیکھیں آگے بڑھائیں لہذا ضرور دیکھیں مدد کا لیے آگے بڑھیں میری مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کے دیکھیں انشاءالتال آگے آئیں گے گدارش ہے کہ اس کلپ کو بہت جلد جلد دیکھیں دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ تھوڑے وقت میں بہت سارا سپورٹ مل سکے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ